فصل گل کی آرزو میں دلہو مت کیجیو کوئی امید اب بہاروں سے کب مت کیجیو فصل گل کی آرزو میں دلہو مت کیجیو زندگی بھر کے یہی پونجی ہے میری چار اگر زندگی بھر کے یہی پونجی ہے میری چار اگر زخم دل پہ پاہا مت رکھیو رفو مت کیجیو زخم دل پہ پاہا مت رکھیو رفو مت کیجیو درد کے رنگیں کھلونے لے کے دل بہلائیو درد دینے والوں سے شکوا کب مت کیجیو دیکھتے رہیو میری آنکھوں میں آنسو دوستو دیکھتے رہیو میری آنکھوں میں آنسو دوستو پر سشے اہوال کی کوشش کبھو مت کیجیو پر سشے اہوال کی کوشش کبھو اور اب سویمبر تو نہیں ہوگا مگر رکھ لو یہ ہار اب سویمبر تو نہیں ہوگا مگر رکھ لو یہ ہار بس تمہا شاہ دیکھیو زیب گلو مت کی جیو بس تمہا شاہ دیکھیو زیب گلو مت کی جیو بس تمہا شاہ دیکھیو زیب گلو اپنے چہرے کی بچانا چاہو سچائی اگر آج کل کے آئینے کے رو برومت کیجیو آج کل کے آئینے کے رو برومت کیجیو اور آخری شرہ میری زخمی انگلیاں کو دیکھ کر بولی سبا میری زخمی انگلیاں کو دیکھ کر بولی سبا اب چمن میں رنگ بھو کی آرزو مت کیجیو اب چمن میں رنگ بھو کی آرزو مت کی اور مکتہ ہے آرزو مت رکھیو یہ اچھا ہے انجم مگر آرزو مت رکھیو یہ اچھا ہے انجم مگر آرزو رکھیو یہ اچھا ہے انجم مگر آرزو رکھیو تو ترک آرزو مت کیجیو بہت بہت شکریہ بہت اچھے انجم تاج صاحبہ نے بہترین نظم اور ایک مرستہ غزت سنائی میں اب جس شاعر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں وہ بڑی مشکل سے تیار ہوئے ہیں کچھ شعر سنانے کے لیے اور پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ شاید میں نہ پڑھ سکوں مجھے آپ نہ پڑھوائیں تو بہتر ہے لیکن کچھ ان کے دوستوں کا سرار بڑھ گیا زیادہ ہی یہاں بھلے آدمیوں کی اگر کوئی فہرست مرتب کی جائے تو نظیم اللہ صاحب کا نام سر فہرست انتہائی ملنسار با مروت خلیق اور مخلص انسان ایسے بھلے آدمی کا شاعری جیسے موزی مرض میں مبتلا ہونا یقیناً افسوسناک ہے تسلی کا صرف ایک پہلو ہے کہ وہ غالب کی طرح زیادہ اونچے نہیں اڑتے گناہ آلود شیر نہیں کہتے کہ فرشتوں کے لکھے پر نہ حق پکڑے جانے کی شکایت کرنے کی نوبت آئے آئیے جناب نظیم اللہ صاحب بہت شکریہ مقتد بھائی اگر اجازت ہو آپ کی تو کچھ شیئر ارز کرتا ہوں میرے لیڈر میرے رہنماؤں کے نام التجاہ ہے تم التجاہ ہے برا تم مناؤ نہیں یہ پاکستان کے موجودہ حالات پر کچھ شیئر ہیں میرے لیڈر میرے رہنماؤں کے نام التجاہ ہے برا تم مناؤ نہیں میرے رہبر میرے نا خداو سنو اپنے کرتود سے مو چھپاؤ نہیں آج روتا ہے دل مسکراؤں نہیں راک الفت کے مجھ کو سناؤں نہیں شولے میرے گھر کے بجھنے کو ہیں راک پھونکو نہیں لو بڑھاؤں نہیں میرے لیڈر میرے رہنماؤں کے نام التجاہ ہے برا تم مناؤں نہیں سیدھے سادے ہیں اہل وطن دوستو اہل دگری نہیں پھر بھی ہیں پروکار ان کو تھوڑی سی عزت دو انصاف دو بے رخی سے نظر سے گراؤں نہیں میرے لیڈر میرے رہنماؤں کے نام التجاہ ہے برا تم مناؤں سیدھے سادے ہیں اہل وطن دوستو اہل دگری نہیں پھر بھی ہیں پروکار ان کو تھوڑی سی عزت دو انصاف دو بے رخی سے نظر سے گراؤں نہیں میرے لیڈر میرے رہنماؤں کے نام اب نہ بچوں کو سڑکوں پہ آنے یہ ایک تلخ حقیقت ہے پاکستان کی اب نہ بچوں کو سڑکوں پہ آنے کہو اور نہ کالج مدرسوں کو ہی بن کرو اب نہ لستانی جھگڑوں کو تم دو ہوا پیار پھیلاؤ نفرت بڑھاؤ نہیں میرے لیڈر میرے رہنماؤں کے نام حمد بھائی شیر ہے میری قوم مثل دیوار زیف ہی قائم صرف اب تو بنیاد پر جو تم اس کو مضبوط کرنا سکو بھائی مٹی کی طرح تو ڈھاؤ نہیں میرے لیڈر میرے رہنماؤں کے نام ہاں یہ بزرگ میرے میرا ورثہ ہیں یہ گو کہ پستی میں ہیں پھر بھی ہیں قیمتی جو ان کو اٹھانے کے قابل نہ ہو ٹھوکروں پہ تو ان کو اڑھاؤ نہیں میرے لیڈر میرے رہنماؤں کے نام کچھ تو مردے کی نوچے ہیں سب بوٹیاں باز زندہ جسم کو بھی گائل کریں یہ ہے لیڈروں یہ ہے گی دڑوں کا طریقہ اور تم رہے آدمیت مٹاؤ نہیں میرے لیڈر میرے رہنماؤں کے نام آدھا برز ہے جناب احمد فراہ صاحب سانس کمزور ہے پھر بھی آتی تو ہے سانس کمزور ہے پھر بھی آتی تو ہے نبس باریک ہے پھر بھی چلتی تو ہے اب بھی زندہ ہے یارو میرے ہم نفس ان کو نوچو نہیں ان کو پھاڑو نہیں ایک پاکستان میں چل نکلائے کہ ہر انسان کو وہاں پر صدارت چاہیے کچھ تو اہلِ صدارت اداکار ہیں اور سیاست اور سپاہی حکومت کے سردار ہیں کچھ تو اہلِ صدارت اداکار ہیں اور سپاہی حکومت کے سردار ہیں اب کھلاری وزارت کے حکدار ہیں تم سیاست کھلو نہ بناو نہیں میرے لیڈر میرے رہنماوں کے نام یہ پاکستان میں کچھ عرصے پہلے کچھ پانچ دس پرسنٹ لوگ لیتے تھے سنا ہے میں نے میں تو وہاں نہیں تھا لیکن بھارات تم تو حاکم ہو آقا ہو مالک بھی ہو ایش و عشرت کی تم کو کمی بھی نہیں مال ہے جو غریبوں کا اس پر تو تم پانچ دس بیس فیصد کماؤ نہیں میرے لیڈر میرے رہنماوں کے نام ایک ہمارے لیڈر نے کرسی پہ ہاتھ مار کر کہا تھا کہ میری کرسی بہت کمزور بہت مضبوط ہے تو اس کے لیے ہے کہ میں نے مانا ہے کرسی میں طاقت بہت پھر بھی کسی کی یہ ہوتی نہیں میں نے مانا ہے کرسی میں طاقت بہت پھر کبھی بھی کسی کی یہ ہوتی نہیں آج تم ہو یہاں کل کوئی اور ہے ہاتھ مارو نہیں سر اٹھاؤ نہیں میرے لیڈر میرے یہ آخری شعر ہے کہ جس کو چاہا اور جب چاہا اٹھوا لیا چار سکھوں کے بدلے میں مروا دیا طرز فیرعون پر اب بھی قائم ہو تم مجھ کو جھوٹے خدا سے ڈراؤ نہیں شکریہ جناب ندیم اللہ صاحب میں جانبوجھ کر پیشے سے متعریف نہیں کرا رہا ہوں میرے زیادہ تر شورا جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور یہ بات جو ہے یہ ان کے شیروں سے بھی جھلک جایا کرتی کبھی کبھی بہرحال ابھی حمزوی صاحب سنا کے گئے ہیں جو کہ وہ مرہم اور چوٹ والی باتیں وہ سب اپنے پیشے سے متعلق تھیں ان کی وہ ستارہ جو حال ہی میں بزم اردو کے افق پر نمودار ہوا لیکن اپنی تابناکی سے اہل بزم کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے کوئی اور نہیں جناب عدیل زیدی صاحب ہیں آپ ایک عدبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں عروج اختر زیدی صاحب جو کی ایک بلند پایا شاعر ناقاد اور مفقر ہیں یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں عدیل زیدی گویا زبان حال سے غالب کے شیر کی یوں تضمین کر رہے ہیں کہ سو پشت سے ہے پیشے آبا سخنوری کچھ نوکری ذریعہ عزت نہیں مجھے بزم اردو کے ایک فقال اور جرتمند رکن ہونے کے ناتے ہماری بزم ان سے کافی توقعات وابستہ رکھتی ہے تشریف نائیں جناب عدیل زیدی صاحب خواتین و حضرات السلام علیکم جناب ساتھ اگر اجازت ہو آپ کی بہت عجیب سا لگ رہا ہے اس قدر آفتاب یہاں موجود ہیں حمایت بھائی اکثر اپنی نظامت میں کہا کرتے ہیں کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے اور آج مشکل یہ ہے کہ اتنے آفتابوں کے درمیان اس ناچیز کو پسا دیا گیا ہے تو اس قابل تو نہیں ہے بہرحال جو کچھ ہے تقریباً کوئی دیر دو سال پہلے ہیوسٹن میں ایک مصرہ تھا امیر صاحب کا مصرہ ہے کہ اروج ہے میرے پروردگار دے مجھ کو تو اس سلسلے میں کچھ دعایاں تین مصرے ہو گئے تھے اور امید یہ ہے کہ اگلے ہفتے جمعہ کے روز انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی تو سوچا کہ کیوں نہ اسی سے ابتدا کی جائے کہ جو ان کے قدموں سے اٹھا غبار دے مجھ کو جو ان کے قدموں سے اٹھا غبار دے مجھ کو جہاں سے گزرے تھے مولا گزار دے مجھ کو جہاں سے گزرے تھے مولا گزار دے مجھ کو اور وسیل خاک کے ان کی میں تشتلق پہنچوں وسیل خاک کے ان کی میں تشتلک پہنچوں عروج اے میرے پروردگار دے مجھ کو بہت نائب اور ایک ہی صاحب آج دو دن پہلے ڈرائب کرتے ہیں میں جب کنفرم ہو گیا نائد نے بتایا کہ فراز صحابہ آ رہے ہیں تو اس خوشی میں یہ ایک چار مسرے جو ہیں کہ کمال اردو نہیں یہ تو اور پھر کیا ہے کمال اردو نہیں یہ تو اور پھر کیا ہے تمام شہر کے محمود اور آیاز آئے تمام شہر کے محمود اور آیاز آئے بھلے نصیب ہمارے کہ ہم ہیں شامل بزم فراز شہر ہے یارو جو یہاں فراز آئے بھلے نصیب ہمارے کہ ہم ہیں شامل بزم فراز شہر ہے یارو جو یہاں فراز آئے اگر اس میں انیس بیس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو فراز بھائی تو معاف کیجئے گا یہ غیر اصلاح شدہ شہر ہیں اگر اتنی چھوٹ ہے اور دوسری ہے کہ انجو آپ پہ جو ہیں انہوں نے یہ دل لگایا ہوا ہے تو پڑھنا کچھ اور تھا ہم نے کہا کہ کچھ دل کا بھی کچھ سلسلہ ہے مختلف سنا دی جائے کہ زندگی زیر و زبر ہو تو غزل ہوتی ہے زندگی زیر و زبر ہو تو غزل ہوتی ہے ساغر بھائی درد دل درد جگر ہو تو غزل ہوتی ہے اور نوحہ لکھوں جو اسے دیکھنا پائیں آنکھیں نوحہ لکھوں جو اسے دیکھنا پائیں آنکھیں اس کے چہرے پہ نظر ہو تو غزل ہوتی ہے اس کے چہرے پہ نظر ہو تو غزل ہوتی ہے اور اب مختلف سن لیجئے کیونکہ پابندین ہونے لگائی بھی ہے اور در بہت لگتا ہے مقصد بھائی سے ہمیں آپ کے لئے چھوٹ دیئے پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کی اجازت ہے کہ یہ موج رامپوری صاحب کی حمایت بھائی ایک ہے کہ ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں اتنا اوچھا نہ بولیے صاحب ان کی بڑی مشہور غزل ہے تو اس میں دو ایک شیر اس کے سن لیجئے کہ اپنے سب حرف تو لیے صاحب اپنے سب حرف تو لیے صاحب تب کہیں جا کے بولیے صاحب تب کہیں جا کے بولیے صاحب اور آئینا سچ نہ کہہ سکے شاید آئینا سچ نہ کہہ سکے شاید اپنے دل کو ٹھولیے صاحب اپنے دل کو ٹھولیے صاحب اور جس نے ہس کے کیا سخن ہم سے جس نے ہس کے کیا سخن ہم سے ہم تو بس اس کے ہولیے صاحب ہم تو بس جس نے ہس کے کیا سخن ہم سے آدھا برزے ہم تو بس اس کے ہولیے صاحب اور یہاں سے ردیف اور قافیہ بدل رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ غزل دوسری ہے ورنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں دروغہ جی برابر میں بھئے غزل میں بھی لوگ بدل جاتے ہیں ندیف کافی ہے ہم تو کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ دوسری ہے تو یہ اس میں اس میں یہ مصرہ طرح تھا مجھگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا تو اس میں ہے کہ صدیوں کے خواب جینے کے اسباب لے گیا مجھگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا اور جس وجہ سے آپ کو زحمت دی کہ کانٹے بچھا رہے ہیں میری راہ میں جو لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں میری راہ میں تھوڑا سا کافیہ دیکھی گا کہ کانٹے بچھا رہے ہیں میری راہ میں جو لوگ میں ان کے واسطے گلے شاداب لے گیا میں ان کے واسطے گلے شاداب لے گیا اور یہ کچھ ہمارے دور کا سلسلہ اس میں ہے کہ یہ بیسمی صدی کا مشینی معاشرہ یہ بیسمی صدی کا مشینی معاشرہ دل کا سکھون روایت و آداب لے گیا دل کا سکھون روایت و آداب لے گیا میرے خال میں اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ اور معافی محسد بھائی سے یہ محسد بھائی کو گسیٹ رہے ہیں آپ اگر کوئی صاحب جیسے کہ مجھے پتا چلا تھا برانس ٹاؤن کے قمر صاحب تشریف رکھتے ہوں میں پہچانتا نہیں ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ تشریف لائیں بڑا مہربانی مجھے پورا نام بھی نہیں معلوم صرف اتنا پتا تھا کہ وہ پڑھنا چاہتا جناب اقیل کوکپ صاحب لاہور سے تشریف لائیں ہیں یہاں آپ نے کسی عزیز کے ہاں میں آپ سے گزائش کرتا ہوں کہ اب اپنا کلام جناب اقیل حاضرین ایک پابندی لگی ہوئی ہے کہ ایک غزت سے زیادہ نہ پڑھیں لیکن بہرحال اس نظامت کی خلاف وحدی دو خواتین کر چکی ہیں زیادہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اپنے کلام کی ابتداء دو عدد قطع سے کروں اس کے بعد غزت سنو ہوں قطع عرض ہے ملاحظہ کیجئے کہ توجہ طلب ہے تھوڑا سا توڑ دو جام و سبو ان میں بھلا کیا رکھا ہے آج چشم ساقی سے ذرا پی کر دیکھو توڑ دو جام و سبو ان میں بھلا کیا رکھا ہے آج چشم ساقی سے ذرا پی کر دیکھو اور روز پیتے تھے تو گر جاتے تھے میں خانے میں روز پیتے تھے تو گر جاتے تھے میں خانے میں آج پی کر ذرا ساقی سے سملنا سیکھو آج پی کر در ساخی سے سملنا سیکھو دوسرا کتارد ہے شمہ کی مانین پگلنا تو کوئی بات نہیں ارے جلنا ہے تو پروانے کی طرح جل کر دیکھو شمہ کی مانین پگلنا تو کوئی بات نہیں جلنا ہے تو پروانے کی طرح جل کر دیکھو اور جمنا ہے تو پانی کی طرح جم سکتے ہو جمنا ہے تو پانی کی طرح جم سکتے ہو اور پھر ذرا برث کی معنی پگل کر دے اب یہ غزل کے چند اشار ارز کرتا ہوں مطلع ارز ہے وہ شاید ہو گئے ہیں بدگمہ سے وہ شاید ہو گئے ہیں بدگمہ سے اور ستارے ٹوپتے نہیں آسمان سے وہ شاید ہو گئے ہیں بدگمہ سے ستارے ٹوپتے نہیں آسمان سے دوسرا مطلعہ کرتا ہوں غور طرح ملاحظہ کیجئے گا خوشی معدوم ہے قل داستان سے خوشی معدوم ہے قل داستان سے شروع کر دیجئے چاہیں دیجئے ایک شیر ارز کر رہا ہوں نئے انداز سے ایک بات کہید ملاحظہ کیجئے گا ابھی تک میرا ملاحظہ کیجئے کہ ابھی تک زرد پتے گر رہے ہیں ابھی تک زرد پتے گر رہے ہیں خفا ہو کے وہ گزرے ہیں جہاں سے ابھی تک زرد پتے گر رہے ہیں خفا ہو کے وہ گزرے ہیں جہاں سے ایک شیر اور ملاحظہ کیجئے کہ نگاہوں نے خطا کی ہو تو کی ہو نگاہوں نے خطا کی ہو تو کی ہو کہا کچھ بھی نہیں ہم نے زبان سے نگاہوں نے خطا کی ہو تو کی ہو کہا کچھ بھی نہیں ہم نے زبان سے وہ زمانہ آپ کو الزام دے گا زمانہ آپ کو الزام دے گا اٹھائیں نہ ہمیں یوں آستان سے اٹھائیں نہ ہمیں یوں آستان سے پاکستان سے متعلق ایک شیر ہے باون سالہ پاکستانی زندگی میں ہم نے کتنی ترقی کی ہے اور ہم کہاں تک پہنچیں ملاحظہ کیجئے یہ سزا آمال کی ہے یا مقدر یہ سزا آمال کی ہے یا مقدر ارے وہیں پر ہیں چلیتے کل جہاں سے وہیں پر ہیں چلیتے کل جہاں سے یہ سزا آمال کی ہے یا مقدر وہیں پر ہیں چلے تھے کل جہاں سے اور موجودہ حالات جو پاکستان کی ہیں آپ سے مضالی ایک شیر ملاحظہ کیجئے الہی خیر ہو اہلِ چمن کی الہی خیر ہو اہلِ چمن کی نظر آتے ہیں مالی کچھ پریشان سے الہی خیر ہو اہلِ چمن کی نظر آتے ہیں مالی کچھ پریشان سے اور مقامات مومن کے کیا پوچھتے ہو مقامات مومن کے کیا پوچھتے ہو گدر جاتا ہے یہ کونوں مقام سے مقامات مومن کے کیا پوچھتے ہو گدر جاتا ہے یہ کونوں مقام سے اور آخری شیر ملاحظہ کیجئے گا دھنکسی ایک بن کر رہ گئی ہے دھنکسی ایک بن کر رہ گئی ہے وہ شاید آج گذرے ہیں یہاں سے دھنکسی ایک بن کر رہ گئی ہے وہ شاید آج گذرے ہیں یہاں سے مقاملہ حدی когда کیجئے گا نہیں کچھ بھی خطا ان کی مگر کوکب نہیں کچھ بھی خطا ان کی مگر کوکب نہ جانے کیوں وہ چھپتے ہیں جہاں سے میری اس فہرست میں ایک نام جناب آفتاب احمد بسمیل صاحب کا ہے آپ تشریف رکھتے ہیں میں شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لئے جناب احمد فراز صاحب کا یہ مصرہ پڑھا جا سکتا ہے کمیاب ہیں تو کل ہمیں نایاب دیکھنا میری مراد جناب آفتاب احمد بسمیل صاحب سے ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل اپنی بیٹی کے یہاں آئے ہوئے ہیں وفضل الہی آپ کی عمر اسی سال کی ہے دنیا کے نقشے پر پاکستان جب عالم وجود میں آیا آپ آل انڈیا ریڈیو پشاور میں چیف اناؤنسر تھے اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جناب بسمیل صاحب کو قیام پاکستان کا اعلان پہلی بار ریڈیو پر کرنے کی سعادت حاصل ریڈیو پاکستان سے جو مشاعرے آپ کے دور ملازمت میں ہوا کرتے نشر ہوتے تھے ان کو اکثر اور بیشتر آپ ہی کنڈکٹ کرتے تھے آپ غزلیں بھی کہتے ہیں اور نظمیں بھی لیکن عمر کے جس دور میں آپ اس وقت ہیں اس میں غزلوں کی بجائے نظمیں سنانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں میں آپ کی اس ترجیح کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی مشہور نظم دوستوں سے خطاب سنا کر آپ حضرات کو محضوظ فرمائیں جس کا آغاز کچھ یوں ہے کہ آپ کو مجھ سے شکوا ہے تو میں چھپ رہتا ہوں گیت لکھتا ہوں کوئی اور نہ غزل کہتا ہوں تشریف لہیں جناب آفتاب حمد بسمیل صاحب شکریہ جناب میری جس نظم کا تعریف ابھی کروایا گیا ہے وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں جیسے کہ آپ نے سنا ہے میری نظر کا عنوان ہے دوستوں سے خطاب عرض کیا ہے کہ آپ کو مجھ سے شکوا کہ میں چھپ رہتا ہوں آپ کو مجھ سے شکوا کہ میں چھپ رہتا ہوں گیت لکھتا ہوں کوئی اور نہ غزل کہتا ہوں اب وہ پہلی سے میری شوخی یہ گفتار نہیں اب وہ پہلی سے میری شوخی یہ گفتار نہیں بات یہ کیا ہے کہ وہ گرمی افکار نہیں زنگ آلود ہے رنگین بیانی میری سرد کیوں پڑ گئی وہ شولہ فشانی میری زنگ آلود ہے رنگین بیانی میری سرد کیوں پڑ گئی وہ شولہ فشانی میری اب نہ جذبات میں توفہ ہے نہ کوئی حل چل اب نہ جذبات میں توفاں ہے نہ کوئی حل چل کیا ہوا مجھ کو کہ دنیا ہی گئی میری بدل اب نہ جذبات میں توفاں ہے نہ کوئی حل چل کیا ہوا مجھ کو کہ دنیا ہی گئی میری بدل اب نہ وہ زور بیان ہے نہ خیال آرائی اب نہ وہ زور بیان ہے نہ خیال آرائی ماوشوں کا نہ کوئی ذکر بسد رہا نہ آئی ناظرینوں کی عداؤں کی کوئی بات نہیں لب و رخ سار کی رنگین ہی کایات نہیں آپ کا شکوہ سر آنکھوں پر شکایت تسلیم آپ کا شکوہ سر آنکھوں پر شکایت تسلیم ات کو خود اس کا ہے احساس مگر میرے ندیم میں نے ان آنکھوں سے دیکھیں ہیں کچھ ایسے منظر نقشہ ہے جن کا سراج بھی لوہے دل پر روح تک جن کے تصور سے لرز جاتی ہے ذکر سے جن کے شرافت کو حیاء آتی ہے ذکر سے جن کے شرافت کو حیاء آتی ہے ناظرین آنے وطن خاک بسر دیکھی ہیں اسمتیں لفتی سرے راہ گزر دیکھی ہیں ناظرین آنے وطن خاک بسر دیکھی ہیں اسمتیں لفتی سرے راہ گزر دیکھی ہیں جسم بکتے ہوئے ایک نان جوی کے بدلے ننگ و ناموس کچلتے ہوئے سرمایے تلے پھوک کے مارے بلکتے ہوئے ننے بچے ماؤں کی گود میں دب توڑتے میں نے دیکھے ٹھوکڑیں مارتے انسان کو انسان دیکھے شخص انسانی میں کچھ ایسی بھی حیوان دیکھے سہر کتوں کو سبق کار میں کرتے دیکھا اور انسان کو فٹ پاس پہ مرتے دیکھا سہر کتوں کو سبق کار میں کرتے دیکھا اور انسان کو فٹ پات پہ مرتے دیکھا میں نے انسان کی تظلیل کے منظر دیکھے خاک میں لوٹتے برگشتہ مقدر دیکھے میں نے مظلوم کی یہاں کا دھوان دیکھا ہے چشم نمناک دلدو سماں دیکھا ہے عدل و انصاف کے پردے میں ہلاکو دیکھے بیس میں رہبروں کے کئی ڈاکو دیکھے مسکراتے ہوئے چہروں پہ اداسی دیکھیں آنکھ میں عشق مگر ہونٹے پہ مصنوعی ہزی اطلس و دیبہ میں لپٹی ہوئی لاشیں دیکھیں اطلس و دیبہ میں لپٹی ہوئی لاشیں دیکھیں چیسڑے اوڑے نظر رائے کئی زہرہ جبیں برس کے داگ چھپائے ہوئے غازے کی تہیں میں نے دیکھی ہے ملمہ جنہیں خود آپ کہیں ایسے ماحول میں ذکر لب و رخصار ہو گیا گیت کس طرح لکوں شوخی گفتار ہو گیا آپ کو مجھ سے عشق واقع میں چھپ رہتا ہوں بہت بہت شکریہ جناب بسمل صاحب اب اس وقت مجھے شیر یاد آ رہا ہے ہمارے استاد جناب باقی صدیقی کا کہ شعور یک نفس نے وہ سرور سرمدی دیا شعور یک نفس نے وہ سرور سرمدی دیا کبھی نہ جھکے مل سکے حیات جاویدان سے ہم اس وقت معزید خواتین و حضرات اگر آپ نازم ہوں تو کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں فرائض کے بوش تلے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہنے ہی سکتے تو اب یہ موقع ملا ہے کم سے کم مجھے کہ میں گزارش کروں جناب مقصد علابادی صاحب سے کہ وہ پہلے اپنے سنجیدہ کلام اور اس کے بعد سے ایک مزاہیہ کلام سے ہمیں نوازیں اور مجھے یقین ہے کہ ساغر صاحب آپ لو سندوز ہوں گے کیونکہ رنگ آپ کا ہوگا اور ایک مجاز صاحب مقصد صاحب کا ایک شعر پیش خدمت ہے نمونتا کہ دھوکے میں واہ واہ ایک موسے نکل گئی تھی دھوکے میں واہ واہ ایک موسے نکل گئی تھی ظالم نے مار ڈالا غزلیں سنا سنا دیں میں جانتا تھا کہ حمزوی صاحب اس قسم کا تعرف ضرور کرائیں گے چونکہ اس محفل میں احمد فراز صاحب کلیم آجز صاحب مہدلی شائر صاحب شہریار صاحب وغیرہ تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے ساغر صاحب بھی ہمارے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ساغر صاحب کا بھی حق ادا ہو جائے اور ہمارے جو سنجیدہ شورہ اکرام بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی ایک غزل یہ کچھ شیر اور اسی غزل کے میزاہیہ شیر بس خدا کسی کو نہ اتنی بھی خودنمائی دے غزل کا شیر ہے خدا کسی کو نہ اتنی بھی خودنمائی دے کی اپنے آگے کوئی اور نہ دکھائی دے خدا کسی کو نہ اتنی بھی خودنمائی دے کی اپنے آگے کوئی اور نہ دکھائی دے ہوئی ہے جب سے محبت یہ آج کا نہیں بہت پرانا واقع ہے ہوئی ہے جب سے محبت عجیب عالم ہے جدھر اٹھاؤں نظر تو ہی تو دکھائی دے ہوئی ہے جب سے محبت عجیب عالم ہے جدھر اٹھاؤں نظر تو ہی تو دکھائی دے ہے فرد فرد انا کے حسار میں اپنی ہے فرد فرد انا کے حسار میں اپنی نکش دکھائی کسی کو نکش سنائی دے عرق عرق ہوئی جاتی ہے ساری پیشانی بس اب خدا کے لیے اور مت صفائی دے ہر آدمی میں ایک انسان ہے کہیں نہ کہیں شیعہ سمات فرمائیں کہ ہر آدمی میں ایک انسان ہے کہیں نہ کہیں اگرچہ ہم کو وہ انسان کم دکھائی دے اور مقتہ ہے اس کا کہ وہی تو نقطہ آغاز حسن ہے مقصد وہی تو نقطہ آغاز حسن ہے مقصد جو دل رباؤں کو احساس دل ربائی دے اور اب اسی غزل میں مزاہیہ انداز ہوں لگائی ہنڈی میں عورت یا بیوی کو کہتے ہیں ہنڈی میں نہیں ہنڈی جو شوق ہے جو شوق ہے کہ خدا تجھ کو بھی لگائی دے تو پہلے مانگ کہ کچھ اوپری کمائی دے جو شوق ہے کہ خدا تجھ کو بھی لگائی دے تو پہلے مانگ کہ کچھ اوپری کمائی دے اور ہمارے ہندوستان کی عورتیں اگر دو تین لڑکیاں لگاتار پیدا کر جائیں تو اس کے بعد ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اس بات کو آپ مدنظر رکھیں یہ شیر سنیں کہ دیارہ ہند میں بیٹی کہے کی ہے بھگوان بچا لے جان میری ماں کی مجھ کو بھائی دے دیارہ ہند میں بیٹی کہے کی ہے بھگوان بچا لے جان میری ماں کی مجھ کو بھائی دے اور جو اپنے ہاں پتی کو پہلے جو پرمیشور سمجھتی تھی پتی کو پہلے جو پرمیشور سمجھتی تھی وہ آج کہتی ہے لا پہلے مو دکھائی دے پتی کو پہلے جو پرمیشور سمجھتی تھی وہ آج کہتی ہے لا پہلے مو دکھائی دے یہ کیا کہ خون جگر دے ہمارے پینے کو اور اس کے کھانے کو برگر دے رسملائی دے یہ کیا کہ خون جگر دے ہمارے پینے کو اور اس کے کھانے کو برگر دے رسملائی دے اور بوقت صبح جو گزرو نواہ دلی سے بوقت صبح جو گزرو نواہ دلی سے تو جھاڑیوں میں فقط سر ہی سر دکھائی دے بوقت صبح جو گزرو نواہ دلی سے تو جھاڑیوں میں فقط سر ہی سر دکھائی دے جو اپنے سر کو شطر مرخ کی طرح مقصد چھپا لے اپنے پروں میں تو کیا دکھائی دے دھوکے زبا ہوا ہے یہ ڈاکٹر صاحبان کی فرمائش پہ یہ غزل کے دو تین شیر سنائے دیتا ہوں جو مجھے یاد ہیں ترنن اور میں بھر پائے ہم تو تجھ کو اے چاراگر دکھا کے بھر پائے ہم تو تجھ کو اے چاراگر دکھا کے تُو نے تو مار ڈالا سبزی کھلا کھلا کے دھوکے سے واہ واہ ایک مو سے نکل گئی تھی ظالم نے مار ڈالا غزلیں سنا سنا کے اور یہ یہاں کا علمیہ افرا صاحب کہ ستر برس کا بوڑھا پینسٹھ برس کی بڑھیا دولہ دلہن کے لائق یہ اب ہوئے ہیں جا کے ستر برس کا بوڑھا پینسٹھ برس کی بڑھیا دولہ دلہن کے لائق یہ اب ہوئے ہیں جا کے اور شیرزہ توجہ طلب ہے کہ آسودہ شکم ہے خوف خدا سے وائس پھر کون کھا گیا سب مرگے چورا چورا کے جھٹکے جو گوریوں کے جھیلے تو ہوش آیا ہم کلیوں سے نہ حق آجز تھے انڈیا کے جھٹکے جو گوریوں کے جھیلے تو ہوش آیا ہم کلیوں سے نہ حق آجز تھے انڈیا کے اور مقتہ ہے یہ تلمی ہی ہو گیا ہے ذرا سا اصحاب فیل کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا سبوں کو کہ آئے ہیں یاد مجھ کو اصحاب فیل مقصد جب جھوم کر چلے ہیں کلے امریکہ کے اعلان کرنا چاہتے ہیں حلقہ عرباب قلم کا عدیل عدیل جو ہے نہیں حلقہ عرباب قلم کا اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ کا عدیل اس کے لئے چاہتے ہیں ہاں محترم عدیل زیدی صاحب حلقہ عرباب قلم کے کسی پروگرام کا اعلان کرنا چاہتے ہیں خواتین و حضرات یہ ہمارے حال میں دو شخصیات موجود ہیں جنہیں کہ یہ اعلان کرنا چاہیئے تھا کیونکہ ان کے نام اس فلائر پر موجود ہیں لیکن حکم ان کا یہ ہے کہ ہم لوگ کراچی پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں وہاں ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ کسی میکینک کے پاس گاڑی ٹھیک کرانے جائیں بہت سے جو حضرات ابھی تک آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ کہتا تھا کہ بھئی اب چھوٹے ساسولہ کا پانہ لائیے اور گھز جا گاڑی کے نیچے تو مسئلہ یہ چھوٹے کا یہ ہے کہ حکم یہ ملا ہے کہ اعلان آپ کیجئے تو سادے بھائی کہاں ہیں اگر آپ سادے بھائی یہ حلقہ ارباب قلم کے ڈیریکٹران میں سے موجود ہیں اور حفیظ بھائی اگر آپ بھی پلیز اگر انہیں تعلیوں سے اصدق بال کر دیا جائے حلقہ ارباب قلم کیا نوہ مشاعرہ بیس نومبر کو ایمی سیو مینجمنٹ ایجوکیشن سینٹر جو ہے ٹرائی میں یہ سکوئر لیک اور کروکس کے کارنر کے اوپر ہے شام سات بجے سیٹرڈے کو ہونا قرار پایا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے فلائرز جو ہیں مہا موجود ہیں اور جو شورہ اس میں شریک ہو رہے ہیں ان میں منظر بھوپالی، انجیوم رہبر، راہا تندوری، کریم انور صاحب، شاہد عشقی صاحب اور امید یہ ہے کہ جو حضرات جنہیں آپ آج سن رہے ہیں اگر ان میں سے ہمیں کچھ دوبارہ دستیاب ہو گئے تو ان سے گزارش کریں گے کہ کسی نہ کسی صورت پھر واپس آئیں تو جب ان کا نمبر آئے پلیز ایسی دعات دیں کہ ان کا دل چاہے کہ پھر آئیں یہاں پہ یہ ولی شاہین صاحب کا بھی نام تھا میری فہرست میں غالباً یہ تشریف نہیں لائے شیر سماعت فرمائیں نادم ہوئے تھے وہ ستم ناروا کے بعد ایک گھونٹ زہر کا بھی دیا تھا دوا کے بعد مجھ کو بھی آ چلا تھا وفاؤں کا کچھ یقین لیکن وہ مسکرا دیئے اہد وفا کے بعد ان خوبصورت شیروں کے خالق فضا آزمی صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے ان کا بچپن اور نوجوانی کا زمانہ ہندوستان میں گزرا پھر ہجرتوں کا دوش شروع ہوا اور اب تک بقول ندا فاضلی کے زندگی کا مقدر سفر در سفر آخری سانس تک بے قرار آدمی ان آپ کے دو شیری مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں جو دل پر گزری ہے آپ کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو انیس سچانبے میں شائع ہوا کرسی نامہ پاکستان ایک طویل آزاد نظم ہے جو پاکستان کے سیاسی پسمنظر پر لکھی گئی ہے آپ بنیادی طور پر غزل کے شائع ہیں اور اچھے شیر کہتے ہیں ذاتی طور پر انتہائی سنجیدہ بازاق اور مخلص انسان ہیں مجھے گونہ مسررت اس بات کی بھی ہے کہ میں اور فضا آزمی صاحب ایک ہی یونیورسٹی کے فارغ تحصیل ہیں یعنی اللہ حباد یونیورسٹی کے تشریف لائیں جناب فضا آزمی صاحب بازا آزمی صاحب